اس ویڈیو میں ہم سبق خزانہ کی پڑھائی کریں گے اس سبق کو لکھا ہے مرزا عدیب نے سردیوں کے دن تھے دسمبر کا پہلا ہفتہ بیٹ گیا تھا یعنی گزر گیا تھا اور دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا تھا شام کا وقت تھا دو شخص اس بیران مقام سے یعنی ایسا مقام جہاں پہ آبادی نہ ہو سے گزر رہے تھے جو دو شہروں کے درمیان واقع تھا جس شہر سے آئے تھے وہ پرانا شہر تھا اور جدھر جا رہے تھے اسے لوگ نیا شہر کہتے تھے ان دو اشخاص میں ایک کا نام آمیر تھا اور دوسرے کا فیاض دونوں دکاندار تھے اور مہینے میں ایک بار کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے شہر جاتے تھے رات ایک سرائے میں سرائے کہتے ہیں مسافر خانے کو جہاں دوسرے شہروں سے آنے والے لوگ رہتے ہیں رات بسر کرتے ہیں سرائے میں بسر کرتے تھے یعنی گزارتے تھے یہ سرائے نئے شہر سے کچھ فاصلے پر تھی جن لوگوں کا ان دو شہروں کے درمیان آنا جانا رہتا تھا انہیں وہ آتے جاتے رہتے تھے مہا پر وہ رات عام طور پر اسی سرائے میں گزارتے تھے آمیر اور فیاض دونوں تنوں من تھے یعنی بہت تندروس تھے سہت من تھے مگر سارا دن دکانوں پر کام کرنے کی وجہ سے تھک گئے تھے اس لیے ایک گھنے پیڑ کے نیچے یہاں گھنے میں توئے کا ٹوشہ اضافی ہے ہم اسے نکال دیں گے یعنی ہٹا دیں گے گھنے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگے سستانہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا وہ ایک گھنے درخت یعنی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے آدمی بری طرح سے تھک چکا ہو تو فوراں سو جاتا ہے یہی حال فیاض کا ہوا گھاس پر لیٹتے ہی سو گیا نیند میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ساتھی کسی سے باتیں کر رہا ہے مجھے اس کے ساتھ تھا آمیر وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا اسے ایسا محسوس ہوا ابھی نیند اس کی آنکھوں میں تھی کہ وہ بیدار ہو کر بیٹھ گیا بیدار یعنی اٹھ گیا اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب سے گزر کر درختوں کی ایک کتار کے پیچھے غائب ہو رہا ہے یہ بوڑھا کون ہے اور اس نے آمیر سے کیا کہا ہے فیاض کے ذہن میں خیال آیا اور آمیر سے پوچھا آمیر یہ بوڑھا تم سے باتیں کر رہا تھا نہیں تو ادھر آیا ضرور تھا آمیر کی لہجے سے یعنی اس کے انداز سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بات چھپا رہا ہے اس لئے اس نے جو اوپر جملہ تھا وہ بھی تھوڑا سا اٹک اٹک کر بولا تم سے کچھ نہیں کہا اس نے بلکل نہیں یہاں وہ دونوں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہیں دونوں پرانے دوست تھے اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے مگر اس شام آمیر اپنے دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہا تھا اعتماد کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا فیاض نے اسرار کرنا یعنی بار بار پوچھنا مناسب نہیں سمجھا دونوں اٹھے اور سرائے کے اندر چلے گئے کھانا کھا کر اپنے بستر پر لیٹ گئے آمیر بار بار کروٹیں بدل رہا تھا فیاض کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کا ساتھی کوئی خاص کاروائی کاروائی ہوتا ہے کوئی کام خاص کوئی کام کرنے والا ہے وہ آنکھیں بند کیے اس طرح لیٹا رہا جیسے گہری نیند سو رہا ہو اس کی آنکھوں میں نیند اترتی جا رہی تھی یعنی اسے نیند آتی جا رہی تھی گہری نیند میں وہ جا رہا تھا مگر وہ سونا نہیں چاہتا تھا وہ یہ دیکھنے کے لیے بیتاب تھا یعنی بے صبر تھا اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ آخر آمیر کرنا کیا چاہتا ہے اور وہ کونسا ایسا راز ہے جو وہ اس سے چھپا رہا ہے رات آہستہ آہستہ بیٹ رہی تھی یعنی گزر رہی تھی رات آدھی بیٹی ہوگی کہ فیاض نے دیکھا آمیر اپنی چارپائی سے اٹھا اس کی طرف آیا جھک کر اسے دیکھا اور یہ دیکھ کر کہ وہ سو رہا ہے دروازے کی طرف چلا گیا دھیرے سے یعنی آہستہ سے دروازہ کھولتا ہے ایک بار پلٹ کر فیاض پر نظر ماف کیجئے گا فیاض پر نگاہ ڈالتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے یا الہی یا اللہ الہی اللہ یہ کیا ماجرہ ہے آدھی رات کو یہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے فیاض کے دل میں ایک کشمکش سی جاری تھی ایک الجن تھی ایک پریشانی تھی اس کے دل میں کہ آخر کیا ہو رہا ہے جی تو اس کا چاہتا تھا کہ فوراں اسے آواز دے اور اس سے پوچھے یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم مگر اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ دیکھوں وہ اپنی چارپائی پر لیٹا رہا مگر زیادہ دیر تک لیٹے رہنا اس کے لئے مشکل تھا بستر سے اٹھ کر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اس نے اپنے تھیلے میں سے ٹارچ نکال لی چند منٹ کمرے میں ٹہلتا رہا یعنی ادھر ادھر وہ چکر لگاتا رہا ترہ ترہ کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے سوچتا تھا اس بوڑھے آدمی نے اسے نئے شہر کے خاص دکاندار کا پتہ بتایا ہوگا جہاں سے آلہ درجے کا یعنی بہترین درجے کا بہترین قسم کا سامان مل سکتا ہے اور آمیر رات کے اندھیرے میں چلا گیا ہے تاکہ صبح جیسے ہی اس کی دکان کھلے وہ ڈھیر سارا سامان خرید لے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے کوئی اور بات بتا دی ہو لیکن وہ بات کیا ہوگی اس کی سمجھ اسے نہیں آتی تھی وہ رہ نہ سکا ٹارچ جیب میں ڈالی اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں تیہ کر کے یعنی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور سرائے کے بڑے دروازے کی طرف جانے لگا سرائے کا بڑا دروازہ عمومن یعنی اکثر عام طور پر کھلا رہتا تھا کیونکہ بعض مسافر رات ہی کے وقت اپنے کمرے چھوڑ کر چلے جاتے تھے سرائے کے اندر ہر طرف سناٹہ چھایا ہوا تھا یعنی خاموشی تھی ہر طرف سرائے میں کام کرنے والے اور سرائے کے کمروں میں رات بسر کرنے والے سب سو رہے تھے فیاض دروازے سے نکل کر باہر آ گیا فضاء میں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا فضاء عبرالوت تھی یعنی بادلوں میں گھیری ہوئی تھی فضاء ہر طرف جو ہے وہ بادل تھے مگر بارش نہیں ہوئی تھی ابھی بارش کا موسم بنا ہوا تھا لیکن بارش نہیں ہوئی تھی میں اسے کہاں ڈھونڈوں فیاض نے خود سے سوال کیا اور جیب سے ٹارچ نکالی مدھم روشنی یعنی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکا وہ چلتا گیا اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے قریب ہی کوئی آدم ذات موجود ہے آدم ذات یعنی کوئی انسان میرے اردگرد موجود ہے اسے ایسا احساس ہوا روشنی میں اس نے درخت پہچان لیا جس کے نیچے شام کے وقت دونوں نے آرام کیا تھا اور یہی وہ بوڑھا آمر سے کچھ کہہ کر چلا گیا تھا وہ آگے بڑھا اور آگے اور آگے بڑھا یعنی بڑھتا چلا گیا ہیں یہ کیا اس نے دیکھا کہ ایک شخص سخت درد سے بے قرار ہو کر یعنی بے آرام ہو کر اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی ہو کر ہائے ہائے کر رہا تھا اس نے سانس روک کر دیکھا وہ شخص آمر تھا اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرہ ہے آمر کو ہوا کیا ہے آمر ایک گڑھے کے کنارے پڑا تھا آمر فیاض نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا وہ سیاہ بڑھتا جا رہا تھا یعنی کالا بڑھتا جا رہا تھا اس کا چہرہ فیاض سامپ آمر فکرہ مکمل نہ کر سکا فکرہ یعنی جملہ وہ بات اپنی پوری بھی نہ کر سکا فیاض نے سمجھ لیا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ سامپ نے مجھے کاٹ کھایا ہے یعنی کاٹ لیا ہے میری مدد کرو فیاض آمر نے بڑی مشکل سے کہا فیاض کو فوراں خیال آیا کہ اگر بہت جلدی اس کا علاج نہ ہوا تو یہ مر جائے گا اس نے ٹارچ موں میں تھامی دونوں ہاتھوں سے اپنے دوست کو اٹھا کر پیٹ پرلادہ یعنی اس کو پیچھے سے اٹھا لیا اور نئے شہر کی طرف چلنے لگا قدم اٹھانا اس کے لئے مشکل تھا کیونکہ اس نے اس کو اٹھا رکھا تھا مگر دوست کی جان بچانا بہرحال وہ اپنا فرض سمجھتا تھا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ اس کی کمر دوہری ہوئی جاتی تھی کمر دوہری ہونے کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ بوجھ اٹھا نہیں پا رہا تھا اس وجہ سے اس کی کمر جھکتی چلی جا رہی تھی سانس رک جاتا تھا لیکن اس کے قدم نہیں رکھتے تھے نئے شہر میں بار بار آنے کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ ہسپتال کہاں ہے ہسپتال شہر کے کنارے پر تھا خوش قسمتی سے دیوٹی پر موجود ڈاکٹر جاگ رہا تھا اس نے آمیر کی حالت دیکھی اسے فوراں آپریشن روم لے آیا اپنے ساتھی ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیا کہ وہ فوراں آ جائے اب مریض خطرے سے باہر ہے چند منٹ گزر جاتے تو مر گیا ہوتا ڈاکٹر کے موں سے یہ الفاظ سن کر فیاض کی جان میں جان آئی یعنی اسے تسلی ہوئی کہ چلو وقت بر وہ اسے ہسپتال لے آیا ہے صبح تک ڈاکٹر کے علاج سے آمیر کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی اور وہ گفتگو کر سکتا تھا یعنی باتچیت وہ کر سکتا تھا فیاض نے ڈاکٹر سے مزید علاج کے لیے نسکہ لکھوایا یعنی دوائیں وغیرہ لکھوائیں اور ٹیکسی میں اپنے دوست کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں فیاض نے آمیر سے کچھ کہنا سننا مناسب نہ سمجھا یعنی کوئی باتچیت اس نے نہ کی آمیر کچھ بتانا ضروری سمجھے گا تو خود ہی بتا دے گا میں کیوں پوچھوں اس سے گھر پہنچ کر فیاض نے اتمنان کا سانس لیا یعنی اسے تسلی ہوئی اور معاف کیجئے گا سانس لیا کہ اس کے دوست کی زندگی بچ گئی اپنے گھر جانے کے لیے اس نے آمیر سے اجازت چاہی فیاض کہو آمیر تم نے جو احسان کیا ہے وہ میں آخری سانس تک نہیں بھول سکتا تو آمیر نے فیاض سے کہا کہ تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں اسے بھول نہیں سکتا اب اس سے آگے کا سبق ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے